السلام علیکم آج ہم ایسی مزدار کمرشل ریسپی بنائیں گے جو اکثر ہوتل وغیرہ میں بنائی جاتی ہے آلو پالک بلکل اسی طریقے سے اور اسی سٹیل سے آج ہم بنائیں گے تو ہوتل والے کیا ایسے مثالیں ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے آلو پالک اتنی امیزنگ ہوتی ہے اور آج ہم گھر پر بلکل ہوتل والی آلو پالک بنائیں گے تو جلتی سے اس ریسپی کو دیکھ لیتے ہیں ریسپی پسند ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے آلو پالک بلکل ہوتل سٹیل بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک پتیلے میں ایک لٹر کے قریب پانی لیا ہے اب ہم نے دو کلو کے قریب پالک لیے ہیں جو ہم نے بڑی بڑی موٹی موٹی ڈنڈیاں کٹیں کر لیے ہیں اور اس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس طرح ہلکی ہلکی ڈنڈیاں توڑ لیے ہیں بہت سخت والی ڈنڈیاں آپ نہ ڈالیے گا اب ہم پالک کو بہت اچھے طریقے سے بوائل کریں گے پالک کو ہم تقریباً سات سے آٹھ میٹ بوائل کریں گے تاکہ اس کا کلر بھی خراب نہ ہو اور پالک بھی بوائل ہو جائے ابھی ہم اس میں کوئی چیز شامل نہیں کریں گے صرف ہم سمپل پانی میں بوائل کریں گے پالک آپ اپنے اصاب سے کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں یہ ہم نے دو بڑی گٹھی لی تھی یعنی دو کلوں کے قریب جب آپ اس طرح پالک کی ڈنڈیاں توڑ لیں تو دو سے تین پانیوں کے اندر پالک کو بہت اچھے طریقے سے دو لی جیگا کیونکہ پالک کے اندر بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے اب ہم اوپر سے کور کر دیں گے بہت زیادہ ہم کور نہیں کریں گے بلکہ ہم اس طرح تھوڑا سا ڈکن کو پیچھے کر کے رکھیں گے تاکہ بوائل ہوتے وقت پانی باہر نہ گرے تقریباً ساتھ سے آٹھ میٹ گزر چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پالک بہت اچھے طریقے سے بوائل ہو گیا ہے اور کافی حد تک پانی بھی ڈرائے ہو چکا ہے ہم یہ پانی نکالیں گے نہیں بلکہ ہم یہ اس پانی کی ساتھ ہی گرینڈ کریں گے کیونکہ اصل ٹیز تو اسی پانی کے اندر ہوتا ہے تو آپ یہ پانی ویسٹ مت کیجئے گا پانی آپ پہلے ہی کام ڈالیے گا کیونکہ یہ پالک خود بھی پانی چھوڑ دیتی ہے اب ہم گرینڈ کریں گے پالک کو ہم بہت زیادہ گرینڈ نہیں کریں گے بلکہ ہم دردرہ سا گرینڈ کریں گے کیونکہ اگر ہم بلکل فائن اس کو گرینڈ کر لیں گے تو یہ کھانے میں بلکل پانی پانی لگے گا تو آپ دردرہ سا گرینڈ کیجئے گا اسی طرح یہ ہم ساری پالک کو گرینڈ کر لیں گے اچھا جی اب ہم لیں گے پتیلے میں ایک کپ کے قریب آئل یا گھی اور تین ادد ہم پیاز لیں گے پیاز ہم نے بلکل باری کٹنگ کی ہے اچھا جی اب ہم پیاز کو اتنا فرائی کریں گے جب تک گولڈن کلر نہیں آ جاتا یعنی ہم فائن گولڈن کلر آنے تک پیاز کو فرائی کریں گے ہوتل والے کون سے ایسے مثالے ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے ہوتل والی چیزیں ہم کھانا پسند کرتے ہیں آج میں سب کچھ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی آپ بھی گھر پر ہوتل والے ٹیسٹ سے کھانا بنا سکتے ہیں بلکل اسی ٹیسٹ اور اسی ذائقے کے ساتھ پیاز ہمارے اچھے طریقے سے فرائی ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا سا گولڈن کلر آ گیا ہے اب ہم لیں گے چار ادھر ٹوماتر جو ہم نے فائن پیسٹ بنا لیا ہے آپ ٹوماتر کٹنگ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پیسٹ ڈالنے سے یہ جلتی تیار ہو جاتی ہے اور ساتھی ہم اس میں دو چمچ کے قریب لیسن ادھر کا پیسٹ بھی شامل کر دیں گے اور ٹوماتر کے ساتھی ہم بھون لیں گے ٹوماتر ڈال کر اور لیسن ادھر کا پیسٹ ڈال کر ہم چار سے پانچ میٹ بنائی کریں گے جب تک ٹوماتر کا پانی مکمل ڈرائی نہیں ہو جاتا اور آئل سیپرٹ نہیں ہو جاتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کافی حد تک آئل سیپرٹ ہو گیا اور ٹوماتر کا پانی بھی ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے کچھ سپائسز دو چمچ کے قریب ہم اس میں لال میرچ کا پاورڈر ایڈ کریں گے آدھا چمچ ہلدی پاورڈر ایک چمچ کی قریب ہم اس میں کٹی لال میرچ ایڈ کریں گے اور ایک ہی چمچ ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں اب ہم دو چمچ کے قریب ڈال دیں گے دھنیا پاورڈر یہ بیسک سے مسالے ہوتے ہیں جو ہمارے گھر میں کچھن پر ہر وقت موجود ہوتے ہیں یہی وہ مسالے ہوتے ہیں جو اکثر ہوتل وغیرہ میں یوز کیے جاتے ہیں ساتھ ہم تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے تاکہ مسالے کی بنائی اچھے طریقے سے ہو جائے مسالے کو آپ بہت اچھے طریقے سے بنائی کیجئے گا جب تک آئل سیپریٹ نہیں ہو جاتا کیونکہ اگر ہم مسالے کی بنائی اچھے نہیں کریں گے تو یہ مسالہ ہمارا کچھا ٹیسٹ دے گا تو اس لئے ہم مسالے کی بہت اچھے طریقے سے بنائی کر لیں گے اب ہم نے جو پالک گرینڈ کی تھی وہ ہم ڈال دیں گے اور بنائی کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں پانچ ادد آلو شامل کریں گے جو ہم نے اس طرح درمیانی کیوبز میں کٹ کر لی ہیں بہت زیادہ ہم نے بڑے آلو کٹنگ نہیں کیے اس طرح ہم نے چھوٹے کیوز میں کٹ کی ہیں اب آلو پالو کی بہت اچھے طریقے سے ہم بنائی کریں گے تقریباً پانچ سے سات میٹ پالک کی سبزی ہر گھر پر بنائی جاتی ہے اور بہت ہی پسند بھی کی جاتی ہے ہم مختلف چیزوں میں پالک تو لازمی ہی ڈالتے ہیں جیسے گوش میں دال وغیرہ میں پالک کا استعمال کیا جاتا ہے جس طرح بھی پالک کو کھایا جائے اسی طرح بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے بہت ہی مزہدار سبزی ہے اگر آپ بھی ہوتل والے طریقے سے بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس ریسپی کو مکمل فالو کرتے رہیں پالک کی بنائی کرتے ٹائم آپ ہلکا سا ڈکن اوپر لگا دیں کیونکہ پالک کی بہت زیادہ چھیٹیں اڑتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ چھیٹیں اڑتی ہیں تو اس لئے ہم نے یہ ڈکن اوپر لگا دیا تھا ساتھ ساتھ ہم نے مکس بھی کیا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے ڈکن لگا دیا تھا تاکہ بہت زیادہ چھیٹیں باہر نہ نکلیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے پالک کی بنائی ہو رہی ہے ویسے ویسے یہ آئل سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اچھا جی اب ہم آلو کو گلانے کیلئے تقریباً آدھا کپ کے قریب پانی ایڈ کریں گے تاکہ آلو بہت اچھتری سے گل جائیں ویسے تو کافی حد تک آلو گل ہی چکے ہیں لیکن ہم مزید تھوڑا سا پانی ڈال کر آلو کو گلائیں گے اور ساتھی ہم اس میں ساتھ سے آٹھ ہری مرچیں ایڈ کریں گے اور ایک چمچ بھر کے ہم کالی مرچ کا پاورڈر ایڈ کریں گے یہ اپشن ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں گارنش کے لیے ہم تقریباً چار سے پانچ گول سرخ لال مرچ ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں اچھی خوشبو اور فلیور کے لیے کسوری میتھی ایڈ کریں گے کسوری میتھی ہم دو چمچ کے قریب ڈال دیں گے پالک میں اگر کسوری میتھی نے ڈالی جائے تو مزہ ہی نہیں آتا تو آپ کسوری میتھی لازمی ڈالیے گا اب ہم تقریباً پانچ میٹھ کے لیے اوپر سے کور کر دیں گے یہ دیکھیں ما شاء اللہ زبردست امیزنگ آلو پالک ہمارے تیار ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پرفیکٹ کلر آیا ہے آلو پالو کی مزدار سبزی تیار ہے بہت ہی لا جواب تیار ہوئی ہے ہورٹل سے بھی اچھی آپ بھی گھر کے مثالوں کے ساتھ ضرور ٹرائی کیجئے گا پالک کی ایک اور بہت ہی ڈیلیشیس ریسپی میرے پاس ہے اگر آپ کو وہ بھی ریسپی چاہیے تو آپ کومرس میں مجھے ضرور بتائیے گا جتنی زیادہ کومرس ہوں گے وہ ریسپی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی فائنڈی اگر ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کار کے آل پر ضرور سیلیکٹ کیجئے تاکہ میں اسی طرح اچھی اور یونیک ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی رہوں تینکس فر واشنگ اللہ حافظ